موسیقی 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 لیکن انڈیپینڈنس دے یہاں پر بھی جس جگہ دنیا کے جس کونے میں ہوتے ہیں ہمارا پا کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں میں ان سے بات کرنا جاؤں گی وہ گلے میں فیتر ڈال کے بلکل درزی کی ہے مجھے یہ بتائیں کہ خاص طور پر یہاں ہر سٹور میں پاکستانی کپڑوں کی مجھے بہت آئیڈنٹیٹی ایک نظر آرہی ہے تو خواتین یہاں پر بھی پاکستانی ڈریسز پرفر کرتی ہیں جی جی بہت زیادہ تو کیا فرمائشیں ہوتی ہیں ان کی گلہ ایسا ہونا چاہیے یہ کڑھائی ایسی ہونی چاہیے یہ تو بہت ہی فرمائشیں ہوتی ہیں یہ تو ہر طرح کی جو یہ خواتین کا رائٹ بنتا ہے آپ خواتین کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ تو ہے تو ابھی جو فیشن پاکستان میں چل رہا ہوتا ہے آپ لوگ اسے فالو کرتے ہیں یا آپ لوگ کچھ خود بھی ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں ویسٹرن سٹائل کو ملاتے ہیں ہم وہ فیلو کرتے ہیں جو پاکستان میں چل رہا ہوتے ہیں اسی ساب سے مغواتے ہیں تو ویسے میں اپنے کام کی بات پوچھوں گی کتنے تک کے کپڑے بناتے ہیں یہ ساب میں ڈیفرنٹ فرائزے میں ہے ٹھائٹی پائی سے کسٹرم میڈ ہے ٹری فیفٹی میں ہنڈرڈ میں سیمیڈ پائی ڈیفرنٹ فرائزے میں ہے بہت شکریہ ایک اور فیملی مجھے یہاں نظر آئی ہے اور ان کو دیکھیں مجھے اپنی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ یاد آگئے السلام علیکم علیکم السلام کیسی ہیں آنٹی آپ ٹھیک ٹاگ ہیں بہت شکر ہے اچھا یہاں میں سب لوگوں سے بات بھی کر رہی ہوں مجھے خاص طور پر لڑکیاں بھی بہت نظر آ رہی ہیں لیکن آپ لوگ کا اس ایونٹ کا منانے کا مقصد کیا ہے کیونکہ یو ایس کے اندر پاکستان کا انڈپیڈنس ڈی نمبر ایک کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان کا پروگرام ہے نمبر دو یہ کہ ہم سب ایک جگہ ہی کھٹے ہوتے ہیں ہمارے جو بھولے بسرے لوگ جو ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے بچے آتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں یہاں وجہ یہ بھی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے ہر ایک بچہ جو ہے وہ اردو نہیں بولتا تو یہاں بچے آکے بہت سارے اردو بولنے والے جیسے ہمارے اپنے گھر کے بچے ہیں وہ اردو بولتے ہیں اردو سمجھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں آپ کی اردو سن کے تو مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہاں بچے جو ہیں خاص طور پر بڑی خراب اردو بولتے ہیں تو الحمدللہ یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے اور بہت اپنا اپنا لگتا ہے اچھا آپ نے ذکر کیا کہ بھولے بسرے بہت سارے ایسے لوگوں جو یہاں مل جاتے ہیں کچھ ایسے بھولے بسرے پاکستانی ہیں جو شاید پاکستان میں تو جن کو کوئی نہیں جانتا ہے لیکن یہاں امریکہ میں آنے کے بعد ان پاکستانیوں نے وہ نام کمائیا اور ملکہ وہ نام روشن کیا کہ ہم سب کو ان کو سلیوٹ کرنا چاہیے ایسے ہی ایک پاکستانی کے بارے میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں امریکہ کے مغربی ساحل پر واقعے خوبصورت شہر سین فرنسسکو ڈاکٹر عبدالجبار ایک پاکستانی نجات دانشور ہے جو ایک عرصے سے اسی شہر میں مقیم ہے وہ سارٹ کی دہائی میں فول برائٹ سکولرشپ پر امریکہ آئے اور پی اچ ڈی کرنے کے بعد درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے یہ وہ زمانہ تھا جب یہاں لوگوں میں مشرقی تحزیبوں کے بارے میں کافی تجسس پایا جاتا تھا تب سے وہ مختلف ثقافتوں کے بارے میں شہر پیدا کرنے کی تگو دو میں لگے ہوئے ہیں آج بھی طلبہ اور اسادسہ کے لیے جو کورسز وہ مرتب کرتے ہیں وہ انہی موضوعات کی اکاسی کرتے ہیں اپنے جو کورسز جو میں نے ڈیزائن کیے ہیں وہ ایک اسیم کے آلٹرنیٹیو نالیج ان کو لانے کے علم لانے کے لئے کی ہے تو اس کی مجھے تسلیح ہے بڑی کہ میں کنٹیبیوشن کر رہا ہوں اپنی پیشاورانہ عمر کا بیشتر حصہ انہوں نے سین فرانسسکو کے سٹی کالج میں انگریزی عدب پڑھانے میں گزارا کسیر ان سکافتی ماحول اور عدب کو کیسے پڑھا ہو اور لکھا جائے اس بارے میں وہ ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں جسے تیونس کی ایک یونیورسٹی نے اپنے نساب میں شامل کیا ہے مگر عدب سے ان کا لگاؤ صرف درس و تدریس تک ہی محدود نہیں یہاں سے سینٹا کلیرہ ایک جگہ ہے ایک گھنٹے کی ڈرائیو ہے تو سیٹرڈیز کو وہاں پر اردو کے عظیم شورا کے بارے میں کلاسز جاتی ہیں اب ہم نے وہ جو چیزیں نہیں پڑھیں تمام عمر تو انگریزی عدب سیکھتے ہیں میں گزر گئی نا پوری اب وہ کمی پوری کر رہے ہیں وہ پاکستان اور افغانستان میں تعلیم فراہم کرنے کے لیے ایک غیر سرکاری تنظیم سینٹرل ایشیا انسٹیٹیوٹ کے بورڈ کے چیئمن ہیں ان کے فلاحی کاموں کے سلے میں انہیں دو مرتبہ نیشنل انڈاؤمنٹ فا در یومانٹیز ایوارڈ سے بھی نوازہ جا چکا ہے یہاں میرا ٹائم گزرتا زیادہ تر امریکہ میں گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے حملوں کے بعد ایک شہری کی جانب سے ڈاکٹر جبار کے لیکچر کو تور مروڑ کر پیش کرنے پر امریکہ کے سیکیورٹی اداروں نے ان کے دروازے پر دستک دی بعد میں ان کے خلاف الزامات واپس لے لیے گئے مگر انہیں اس تجربے سے بہت مایوس ہی ہوئی وہ جو امیٹیٹ فیلنگ تو یہی تھی کہ بھئے جو اپنا ملک کے اپنا ہی ہوتا ہے چاہے آپ جو مرضی کر لیں آپ کا جو مقام ہے وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن کا رہتا ہے ایک تو وہ فیلنگ تھی لیکن دوسری فیلنگ یہی بھی تھی کہ جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں انہی میں سے لوگ جو ہیں جو کہ مجھے دیفینڈ بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں یو اس میں موجود پاکستانیز شاید ہی کوئی پروفیشنل جس میں آگے نہیں آئے ہیں اور پیزا جو ہے وہ بھی ایک ایسا ہی پروفیشنل جس کے اندر پاکستانی اب آہستہ آہستہ آگے آنے شروع ہو گئے یہاں پر ایک ایسا سٹال موجود ہے جو کہ ایک پاکستانی کی جانب سے بنایا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پیزا بہت ہی زبردست بناتے ہیں لیکن میں تب تک نہیں مانوں گی جب تک یہ مجھے ٹرائی نہیں کروائیں گے جب ہم لوگ ریکارڈ نہیں کرے تھے تب میری آپ سے ملاقات ہوئی آپ نے کہا کہ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے یہاں پر پیزا کی پوری چینج شروع کی ہے کتنی اپی تک برانچز آپ لوگ بنا چکے ہیں جی ستر سے زیادہ سٹورز ہیں جی اس وقت ڈی سی میرلینڈ ورجینیا پنسلوینیا میں جی اچھا تو یہاں پر لوگوں سے جب آپ کی بات ہوتی ہے تو وہ عموما جو ویسٹرن چینج ہیں ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے پیزا کا سٹینڈرڈ کیسے زبردست کیا کہ لوگ آ سکے کھانے جی قوالیٹی اور سرویس اور سپیشل ریسیپیز ہماری کہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ ہائیسٹ قوالیٹی جو انگریڈنٹس ہیں وہ یوز کرتے ہیں بیسٹ قوالیٹی چیز بیسٹ ٹومیٹو ساوس آف کالیفورنیا بلکل ٹاپ کلاس جتنی بھی ادر میجر پیزا چینج ہیں ان سے ہم بیسٹ یا بلکل ویسی چیزیں لیکن میں کیسے مانو آپ نے مجھے تو کھلایا ہی نہیں شور میں نے آپ کو دوائٹ کیا ہے آپ جب چاہے آئیں تو ہمارا سٹور کری بھی ہے فیر پیکٹ میں اجھا لیکن گو دیا آپ رہے ہیں کسی اپیسوڈ میں ہم ایسا بھی کریں گے کہ وہ جو پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے پیزا کیے چین کھولی ہے ان سے میں آپ کو کسی اور اپیسوڈ میں ملاوں گی لیکن ایک بات آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ یہ جو ایونٹ ہے 14 آگست گزر چکی ہے اور اس کے باوجود بھی یہاں اتنے بچے اتنی خواتین پوری فیملیز آئی ہوئی ہیں کیسے آپ لوگ پاکستان سے دور رہ کے بھی اس سیلیبریشن میں شامل ہوتے کیونکہ پاکستان کے اندر بھی میں نے اس طرح ایونٹس ہوتے ہوئے نہیں دیکھے سنہ یہ بات حقیقت ہے کہ جب ہم وطن سے دور ہوتے ہیں تب وطن کی محبت زیادہ ہوتی ہے آج جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بہت کم ہے اور کم ہے کس لیے کہ ویدر ٹھیک نہیں ہے ورنہ تو یہاں پہ اتنے لوگ آتے ہیں کہ بندہ احران رہ جاتا ہے مدہ جگہ نہیں ہوتی جانا یہ فیکٹ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر جو اتنے لوگ ہیں سترہ کروڑ عوام یا جو بھی ان کے پاس جو ملک ہے اتنا پیارا شاید اس کی قدر وہ نہیں ہے لیکن جب ہم لوگ یہاں باہر آ جاتے ہیں تو ہم اپنے ملک کی بہت قدر ہوتی ہے اور ہم اس سے بہت پیار کرتے ہیں بلکل صحیح کہا اتنی اچھی انہوں نے بات کہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ ملک میں رہتے ہیں اس وقت وہ اس کی قدر نہیں کر پاتے لیکن جو چیز آپ کے پاس جب نہیں رہتی آپ سے دور ہو جاتی ہے تو آپ کو صحیح معنیوں میں اس کی قدر آتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی قدر کرنا جانتے ہیں شاید ہم یا آپ جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اپنے ملک کی قدر نہیں کرتے لیکن اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر رہنے والے پاکستانی اور دنیا کے دوسرے تمام ملکوں میں رہنے والے پاکستانی اپنے ملک کو کس طرح مس کرتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو اپنے ملک سے ریلیٹڈ ہیں انہیں کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ ہم اس شو کے ذریعے دکھائیں پروگرام میں اور بھی بہت کچھ ہوگا اور بھی بہت سارے لوگوں سے ملیں گے ان کے خیالات جانیں گے لیکن یہ سب کچھ ہوگا ایک چھوٹی سے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے پاکستانی سے جو ہے دل کا ڈاکٹر لیکن دل ہے شوقین کارز کلیکشن کا اور پاکستانی یا ست کے راجہ لیکن رہتے ہیں امریکہ میں ایک پاکستانی جو موجود ہے واشنٹن ڈی سی کے ایک ایسے پاک میں جہاں پر پاکستانی ایونٹ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے لیکن انڈپینڈنس ڈے گزرنے کے اتنے دنوں بعد بھی یہاں پر جو شو خروش ہے وہ واقعی قابل دید ہے میں آپ کو ملواؤں گی ایک ایسے سپیشلسٹ ہے جو کہ ڈھول سپیشلسٹ ہے وہ بھی یو ایسے میں کیا یہ شوق ہے آپ کا بلکو جی میں شوق ہے ہمیں شوق کے لیے کرتا ہوں گیا اچھا تو یہ یہاں پر سیمنٹ میں یہ ڈھول آپ کتنی دیر سے کتنے گھنٹوں سے بجا رہا ہے میں پچھلے تین چار گھنٹے سے بجا رہا ہوں جی تو پیسے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو انہوں نے امپورٹ کرنے دیا یو ایسے کے انداروکہ نہیں کسٹم آتی چھوئی دروکہ تھا میرے کوشنگ کیشنگ کی کہ مجھے جانے دیا اچھا اچھا آج کا جو دن یہاں پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے انڈیپینڈنس جے تو کافی دن پہلے گزر چکا ہے لیکن پھر بھی یہاں جوش و خروج بہت زیادہ ہے کیا بجا ہے اس کی پاکستان کو مسٹ کرتے ہیں کیا جی ظاہر ہے امید پیچھے پندرہ سالس ہیں تو ظاہر ہے ہمیں یاد ہو آتا ہے ہماری ماضی لینڈ ہے تو ہمیں یاد آتا ہے بلکل جی اچھا آپ بتائیں کہ آپ کہاں سے تعلق رہتے ہیں میں راولا کو ازاد کشمی سے تعلق رہتا ہوں میں نیو آگ میں رہتا ہوں تو مجھے جب پتہ لگا فسٹیبل ہے یہاں پہ ہم سارے دوست یہاں پہ آئے سیلیبریٹ کرنے پاکستانیوں کی ریپوٹیشن ٹھیک ہونا کیوں امپورٹن ہے کیونکہ پاکستانی جب بھی امریکہ یا کسی اور کنٹری کا ذکر کرتے ہیں یورپ کے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہلے سے یہ غلط قسم کے منفی خیالات پاکستان کے بارے میں پائے جاتے ہیں لیکن یہاں کے پاکستانی بہت زیادہ اس حوال سے پوزیسف ہیں ایسا کیوں ہے جیسے ہی ہوتا ہے سکول میں جب جواب تو بچوں کو تنگ کرتے ہیں چھوٹے میرے چھوٹے بھئی ان کو لوگ اس طرح کہتے ہیں پاکستانی ہو یہ وہ تو کافی سارے کوسشن ہوتے ہیں جب بھی ہم باہر کی جاتے جاب اپلائے کرنے تو سب سے پہلے ہمیں چیک کرتے ہیں یا پاکستانی ہو یا نیمیز خان اس طرح پوچھتے ہیں کافی ہوتا ہے بندے کو ٹنشن ہوتی ہے پھر کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو اس طرح لوگ ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہماری گورنمنٹ کا حالت کیا ہے تو اس کے لیے زرداری صاحب تو نہ بجلی دیتے ہیں نہ پانی ان سے کیا امید رکھے ہوں چلے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بیپ کے ساتھ میرے شو میں بجنی چاہیے کیونکہ میرا مقصد پولٹیکل پارٹیز کے بارے میں یا گورنمنٹ کے بارے میں بات کرنا نہیں ہے میرا مقصد ایک عام پاکستانی کے بارے میں بات کرنا ہے جو میں بھی ہوں اور جو آپ میں سے بہت سارے لوگ میں ہیں ایک عام پاکستانی جب ملک سے باہر جاتا ہے تو کن حالات سے گزرتا ہے اور جو باہر رہنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں یقیناً وہ پاکستان کو ایک مضبوط قوم دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک ایسے ہی مضبوط پاکستانی کے پاس آپ کو لیے چلتی ہوں جو یہ میرا بھائی ہے جو پچھلے دو تین گھنٹوں سے یہ جھنڈہ اوپر لیے کڑا ہے کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں تین چار گھنٹے سے ہم لوگ یہاں پر گھٹے ہیں اور کافی اور فرنڈ تھے تو بس یہ جھنڈے وارے اٹھایا ہوا ہے کیا بجاتی کہ اتنے سارے لوگوں میں آپ ہیں جس نے جھنڈے کو نیچے نہیں ہونے دیا وہ بس ایک ہے سمجھ لیں کہ دور ہونے کے وعیے سے ایک محبت ہے اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو جھنڈہ یہ پہچان وہ ہمیشہ سر بلند رہے گی جہاں بھی ہوں گے ہم لوگ یہ ہے میرا بھائی اور یہ ہے اصل پاکستانی تھوڑا سا ڈھول سنیں کیونکہ وہ مجھے پاکستان کی بہت یاد دلا رہا ہے اور میں بھی شاید بہت زیادہ مس کر رہی ہوں پاکستان کو ان کی طرح کیا خیالے ہو جائے دلکل جی ہو جائے چلو جی اس ایونٹ میں یہاں پر آپ کو چوڑیوں کے مزے بھی آئیں گے مہندی کے مزے آئیں گے اور اس کے لیے ڈھول کا مزہ تو میں نے آپ کو کروائے دیا لیکن ایک اور بڑی دلچسپی شخصیت یہاں پر موجود ہے جو دور سے نظر آگئی السلام علیکم علیکم السلام پہلے تو آپ یہ ڈنڈا مجھے دے لیں یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے مجھے بھی لگے کہ میں بھی کوئی پرنسز یا کوئی بادشاہ ہوں اچھا جی یہ بتائیں کہ آپ کہاں کے راجہ لگ رہے ہیں میں پاکستان گجرخان کا راجہ اچھا یہ بتائیں کہ اس طرح کا گیٹ اپ کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے تو یہ لباس کون تیار کرتا ہے اور یہ ڈنڈا کس نے تیار کیا آپ کے لئے میں خود ڈیزائنر ہوں اچھا پاکستان سے آئے ہوئے آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں اور کیا پاکستان کو مس کرتے ہیں میں پاکستان سے آئے ہوئے تقریباً ستارہ سال ہو گئے ہیں اور میں اسے بہت مس کرتا تو یہاں پر آپ نے پاکستانیوں کو بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرتے ہوئے حالات بدلتے ہوئے ان کو مشکلوں میں پسے ہوئے بھی دیکھا اب کیا یہاں پر پاکستانی آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ سٹرانگ پوزیشنز میں آئے ہیں کچھ مضبوط ہو سکے ہیں پاکستانی جو یہاں لیگل ہیں وہ آلویز بہت اچھے ہیں یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے ایکوال اپرٹونٹی ہے اور کسی قسم کی کوئی انہیں تکلیف نہیں ہے یہاں پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر امریکنز ہمیں کوئی تکلیف نہیں دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بہت اچھی پکچر دکھانا چاہ رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس سے دنیا بھر میں بدنامی ہوتی ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی میں سچ کہتا ہوں کہ یہاں امریکن گورنمنٹ ایس ایکوال اپرچونٹی فار ایوری ون دیس کنٹری دا امیگرنٹ کنٹری سو دے ٹیک کیر آف آل پیپل اچھا آخر میں یہ پوچھا چاہوں گی کہ آپ اس راجہ ہونے کے علاوہ یہاں پر اور کیا کرتے ہیں میں منیجر ہوں سیون ایلیون چین ہے اس سٹور پر بہت شکریہ یہ یہاں پر ایک ایسی شخصیت ہے جو سالوں سے اس تقریب میں آتی ہے اور جو یہاں پر ہر سال آتی ہے اور یہ ریپریزنٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے راجہ ہیں اپنے ملک کی ریاست سے دور ہیں لیکن پھر بھی یہاں پر موجود ہیں یہاں پر کئی پاکستانی ایسے ہیں جو اپنے پروفیشنز میں آگے ضرور ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی کئی ایسی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ امریکہ بھر میں بشور ہیں ایسی ایک پاکستانی سے آپ کو ملواتے ہیں یہ کوئی گاڑیوں کا شو روم یا ڈیلرشپ نہیں بلکہ ایک گھر ہے اور گھر ہے ایک پاکستانی نجات امریکی ڈاکٹر کا امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ڈیلس کے اس گھر میں کھڑی گاڑیاں جمع کی ہیں ڈاکٹر ارجمند ہاشمی نے آپ نے درست سنا ڈاکٹر ہاشمی میر ہیں ریاست ٹیکسس کے شہر پیرس کے اور اس شہر میں اک کا دکہ ہی مسلمان یا پاکستانی خاندان رہتے ہیں ڈاکٹر ہاشمی کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈاکٹر بھی ہے اور میر کے کام کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری کا پیشہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور روزانہ ہی دونوں کام کرتے ہیں یعنی اپنے شہر کے کاموں کے ساتھ ساتھ مریضوں کو بھی دیکھتے ہیں دنیا بھر کی مشہور شخصیات اپنا دل دکھانے کے لیے ڈاکٹر ہاشمی کے پاس آتی ہیں جن میں صدر آسفلی زرداری سابق صدر جنرل پر بیز مشرف کے علاوہ جونئر اور سینئر بوش بھی شامل ہیں اگر میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں کہ اب آپ نے سبی کے دل دیکھے ہیں تو کس کا دل زیادہ اچھا ہے کس کا دل زیادہ اچھا ہے دیکھیں یہ تو میں اب بتانا مشکل ہے کہ کس کا دل زیادہ اچھا ہے میرے حساب سے سب کے دل اچھے ہیں لیکن کچھ کاموں میں خرابی ہو جاتی ہے میرے خواہد سے سب کے دل اچھے ہیں سب لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہر ایک کا اپنا سٹائل دیفرنٹ ہوتا ہے ہر ایک کے اپنی پرائیورٹیز دیفرنٹ ہوتی ہیں انڈیپینڈنس ڈے کا یہ ایوینٹ جو کہ انڈیپینڈنس ڈے کے بہت دنوں کی بات منایا جا رہا ہے مجھے جوشو خروش یہاں پر بلکل بھی کم نظر نہیں آ رہا لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہے پاکستان کو یاد کرتے ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں محبت کی چند مثالیں آپ کو اور بھی آگے چل کر دکھائیں گے لیکن یہ سب کچھ ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد بنیں گے پاکستان پرمیجسٹری کے ایک ایسے ستارے سے جوب ہے پاکستان سے دور بی جی بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید سنہا ایک پاکستانی میں اس وقت میں ساتھ یہاں پر چند سپیشل گیسٹ میں سے ایک موجود ہیں جو کہ یہاں کے سابق گورنر ہے جورج ایلن السلام علیکم پاکستانی لوگ بہت ملنسار ہیں بہت اچھا ہے کہ یہاں اتنے سارے کاروباری حضرات بھی موجود ہیں ریالٹرز، انشورنس ایجنٹس اور ٹریول ایجنٹس میں یہاں سے کچھ ہی دور رہتا ہوں اور میرے پڑوسی بھی پاکستان سے ہیں یہاں بہت سے پاکستانی امریکی ہیں ساتھ پاکستانی امریکن دو اور تک ہی دور رہا ہے پاکستانی ریسے باسمات حقاً ریسے بہت مجھے ریسے اور مانگوز اور میں معید کریں اور پاکستانی ریسے کی آپ مرے پڑین مرسے کی ایک پاکستانی ریسے کی ہمارے ایجاز بیرتا ثہی ٹکر کبیل ٹکر کبیل ٹکر کسی ہی دورگر شکریہ اور اس وقت میں ساتھ موجود ہیں اس پورے ایونٹ کو آگنائز کرنے والی وہ واہر شخصی ہے جس کی محنتوں کا پھل جو ہے وہ آج ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں امیری صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ یہ بتائیں کہ آپ اکیلے اتنی بڑی ذمہ داری کندوں پر اٹھائی ہوئی ہے کہ ڈی سی کے اندر آپ ایک ایسا ایونٹ اورگنائز کروا رہے ہیں انڈیپینڈنس ڈے کا کہ اتنے پاکستانی یہاں پر آئیں دیکھیں میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ تو ایک ٹیم بھی ہے اور ماشاءاللہ سے اللہ کی نسرت کے ساتھ تمام کمیونٹی ہے اور یہ ہم نے آن سے چھبیس سال پہلے سلسلہ شروع کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو امریکن پولٹیکل جو ہمارا سٹریم ہے اس کے اندر پاکستانیوں کی کوئی آواز ہو اور جب یہ لوگ دیکھتے ہیں ووٹر کو ابھی دیکھئے کہ پولٹیکل لیڈرز آ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پھر ہم نے جو لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں پاکستان جاتے نہیں ہیں کم جاتے ہیں تو ان کے دلوں میں محبت کا اس شما کو روشن رکھنا ہے اچھا یہاں پر آپ نے چھبیس سالوں میں بہت سے رنگ بدلتے ہوئے دیکھے پاکستانیوں کے لیے کبھی اچھا وقت رہا کبھی برا وقت رہا لیکن آپ لوگ جو یہاں پر رہتے تھے اپنے ملک سے دور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا اس کا اثر کتنا یہاں پر پڑھتا تھا اس کا دیفنیٹری اثر پڑھتا ہے جب آپ کا اپنا ایک آبائی ملک ہے نیٹیف کنٹری ہمارا وہ جیسے ریگن صاحب کہتے رونل ریگن کہ آئیم پراؤٹو بی آئیریش امریکن تو میں کہتا ہوں آئیم پراؤٹو بی پاکستانی امریکن لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو آپ کا خیال چھوڑ دیں بیمار کا تو زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے اگر کوئی حالات خراب بھی ہوتے تو ہم سسٹین کر جاتے ہیں انشاءاللہ شاید آپ جیسے ہی بہت سارے پاکستانی ہیں جو ہمارے بیمار پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور جب بھی کبھی آپ لوگ سٹینڈ لیتے ہیں ملک کے لیے تو جو ہمارا بیمار پاکستان ہے اس کو ایک اچھی ڈرپ لگتی ہے انرجی کی ملٹی وائٹمینز کی اور مضبوط ہو جاتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اس وقت میرے ساتھ وہ لیجنڈری سٹار موجود ہے جسے کسی تعریف کی ضرورت نہیں لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے بہترین ستارے جو پاکستان فلم انڈسٹری پر عرصے تک چھائے رہے اب ہم سے دور ہیں اور امریکہ میں آگئے ہیں اس میں مجھے بہت غصہ آتا ہے ویسے لیکن خیر انسی بھی ملاقات ہوئی ہے سبیہ خانم صاحبہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ سمجھ رہا ہوں بہت بہت شکریہ آپ 1982 سے پاکستان سے دور ہیں پاکستان کو مسٹ نہیں کرتی ہیں نہیں میں جاتی آتی رہتی ہوں پاکستان جاتی ہوں یہاں پر میں نے دیکھا کہ پاکستانی کمیونٹی اس طرح سے آپ سے آکے مل رہی تھی اس وقت کیمرے کے پیچھے آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں اتنے زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ بتائیں کہ پاکستانی لوگ یہاں پر اتنی محبت دیتے ہیں جیسی پاکستان میں ملتی تھی بلکل ایسا ہی کرتے ہیں جتنے بھی لوگ ملتے ہیں ظاہر ہے وہ ہمیں تو جانتے ہیں اس لئے وہ اسی طرح ملتے ہیں جیسے آپ کے سامنے آ رہے ہیں اچھا آپ 1982 سے یہاں پر ہیں آپ نے یہاں پر کتنی گرم سرد حالات دیکھے پاکستانیوں کے حوالے سے پاکستانیوں کے لئے نہیں میں نے کوئی ایسا حالت نہیں دیکھے سب لوگ ماشاءاللہ خوش ہے بلکل لیکن عمومن پاکستان میں یہ کنسپشن پایا جاتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو بہت مشکل وقت دیکھنا پڑتا ہے امریکہ میں رہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں نے تو کوئی ایسا جیسے نہیں دیکھی سب خوش ہیں اپنے کام کرتے ہیں کاموں سے آتے ہیں بڑے خوشی سے ہو رہ رہے ہیں ہم لوگوں سے بھی ملاقات بہت ہوتی رہتی ہیں کوئی فنکشن ہو کسی بچے کی شادی ہے کسی سارے کٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت سب خوش ہیں پاکستان سے آپ اتنے عرصے سے دور ہیں پاکستان میں آپ نے عرصے تک لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے بطلب میں نے اتنے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ آپ ہوں یا شمی مارا صاحبہ ہوں یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے دلوں پر راج کیا ہے کبھی مس کرتی ہیں وہ تمام وقت یہاں پر رہتے ہوئے مگر یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں سب مجھے ماشاءاللہ جانتے ہیں اور بہت پیار دیتے ہیں بہت اچھی طرح عزت دیتے ہیں ملتے ہیں میں اس پاکستانی ستارے سے ملی ہوں جس نے پاکستان فرم انڈسٹری پر عرصے تک حکومت بھی کی اور لوگوں کے دلوں پر راج بھی کیا لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان سے دور رہنے کے باوجود بھی وہ یہاں پر ایک اچھی زندگی گزار رہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو بھول جائیں وہ پاکستان کو یاد رکھے ہوئے ہیں لیکن پاکستانی ہونے کی ایسیت سے ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اور پاکستان کی آئیڈنٹیٹی بننے کے لیے خود اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہے کل کے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا سنائی پاکستانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ